کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے یہ نئے مزاز کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو جناب بشیر بدر نے جاہے یہ شیر جو ان کی بڑی مشہور گزل ہے اس میں کسی اور کنٹیکس میں لکھا تھا لیکن میرے خیال میں جو آج کل کا ماحول ہے یہ بہت ضروری ہے کہ شہر کا مزاز بدل دو اور کسی سے ہاتھ بد ملا کیونکہ آپ کے ہاتھ کسی سے ملانے سے اس کے ہاتھ میں اگر سوائن فرو کا وائرس ہے تو آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا کیونکہ آج کل سوائن فرو بہت زیادہ فیلہ ہوا ہے اور پریکٹیکلی آپ کے نالج میں ضرور ایسا کوئی پرسن ہوگا جس کو رکام نزلہ خاصی رکام ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ہی ہو اور یہی میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ سوائن فرو ہوتا کیا ہے کیسے فیلتا ہے اور اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں دوستو ہر سال سردیوں کے موسم میں فلو آتا ہے فلو انفرنزا کو کہتے ہیں کئی قسم کے وائرس ہوتے ہیں انفرنزا اے کا ایک ٹائپ ہوتا ہے سوائن فرو جو کچھ وائرس کے مکسچر سے بنایا ہے جس میں ہومن وائرس، سوائن کا وائرس اور برڈ وائرس فلو ملکہ سوائن فرو بنایا ہے اور اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ باقی وائرس سے باقی فلو سے زیادہ جلدی کامپلیکیٹ ہو سکتا ہے ویسے تو کوئی بھی فلو انفرنزا اے ہو بی ہو دو سے چار پرسن میں کامپلیکیٹ ہو سکتا ہے اس میں کامپلیکیشن کا چانر تھوڑا زیادہ رہتا ہے اس پلی ہمیں سوائن فرو سے ڈر لگتا ہے دوسرا یہ ہے کہ باقی انفرنزا کے مقابلے میں اس کے انگیس ہمارے باڈی میں ایمینٹی کم ہے تو اگر سوائن فرو ہوتا ہے تو یہ بڑی جلدی پوری سماج میں پوری کمیٹی میں فیل جاتا ہے unlike others جن کے اگر ہمارے شہر میں تھوڑے ایمینٹی ہوتی ہے تو یہ ہوتا کیا ہے بخار ہوتا ہے سیویر باڈی ایک ہوتا ہے نزلہ لگتا ہے چھیکے آتی ہیں گلہ کھراب ہوتا ہے اور تین سے چار دن میں یہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن پرابلم آتی ہے تین سے چار پرسنٹ لوگوں میں جن کے اندر یہ لنگز میں جا کر نیمونیا بنا سکتا ہے وارل نیمونیا تو اس سے بچا کیسے جائے سب سے پہلے تو ہمارے کو اس کی ریکوگنیشن ہونے چاہیے اور سوشلی ہمیں اویر ہونا چاہیے جیسے میرے پاس کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے ایڈمیٹ ہوتا ہے پیٹ خراب والا جس کو پانی غلط پینے سے انفیکشن آیا ہوتا ہے اس کو کہو کہ تمہارا پانی تم چاہے ٹھیک نہیں پی رہے اس کا ایمیڈیٹ رسپانس ہوتا ہے ڈاک صاحب میرے گھر تو آرو لگا ہے یا میں نے ایکواغار لگا رکھا ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کیول اگر اپنا ہی سوچیں گے اور سماج کا نہیں سوچیں گے تو کبھی بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی تو ہمیں سوشلی رسپانسیبل ہونا چاہیے جیسے کسی کو اگر نزلہ رکام خانسی کے سمتم ہیں اگر بچے کو ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو سکول نہ بھیجیں اگر بڑے کو آئے تو رادر دل سب کو کہو ماسک پہنے اٹلیس وہ ماسک پہننا شروع کر دے تاکہ یہ انفیکشن باقی میں نہ جائے اور دوسرے بات جب بھی کسی پیشنٹ کو یا کسی وائرن فلو والے کو چھینک آئے تو وہ ایسے موں کے سامنے موں کے چھینک انکہ نہ کریں چونکہ دونوں ہاتھ میں وائرس آ جائے گا اور اس کے بعد اگر وہ کسی سے ہاتھ ملائے گا تو یہ وائرس اس کو ٹرانسپیٹ کر دے گا کہ یہ نئے مزاز کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو شہر کا مزاز بدل دو تھوڑے فاصلے پہ رہو اور ہمارا انڈین کنٹیکس میں جیسے ہم نمستے کرتے ہیں وہ کرو اور اگر چھیک آ جائے تو کیا کرو آپ اپنا ہاتھ ایسے کرو کونی اور پھر چھیکو اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو سینٹائزر سے صاف کرلو ایک تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا تھا دوسرا یہ ہے کہ کیوں نہ اس وائرس کو آپ ویکسین لگوا کر اپنے شریفے پر اپنے نہ دیں کیونکہ اس کی ویکسین بڑے ازیلی آویلی بل ہے جو افورڈیبل بھی ہے اور جو ہر سال آپ کو سردیل شروع ہونے سے پہلے ایک انٹرامسکو انجیکشن لگوا لینا چاہیے یہ انجیکشن میری عمر میں پچاس سال سے اوپر تو منڈیٹری ہے سب کو لگنا چاہیے اگر کوئی ڈائیبیٹک ہے اس کی امیونٹی کم ہے وہ سٹیروائز لے رہا ہے یا کیمو ترے پر پر ہے تو اس کو یندر ایج میں بھی لگوانا چاہیے اور ادھر وائز فیفٹی یرز پلس یا چس کے پیشنز میں جن کو کرونک اپسکٹے ہوئے ڈیزیز ہے اسوہ ہے ان کو اگر اس سے ویکسین کرا رکھی ہوتی ہے تو کمپلیکیشن ہونے کا چانس کم ہو جاتا ہے اور سوائن فلو اینڈ میں میں یہ بتانا چاہوں گا تھوڑا نالج کے لیے یہ ایک بیسکلی زونوٹک وائرس ہے زونووسس کیا ہوتا ہے وہ بیماریاں جو جانوروں میں ہوتی ہیں اور انسان میں آ جائیں جیسے اب ریویز کو لے لو پادل کتہ جو کہتے ہیں جو ریویز کی باری کتے میں اگر وہ کاٹ کے انسان میں آ جائے تو مریض اس کو ہوتی ہے وہ مری جاتا ہے جیسے کووڑ تھا یہ بیسکلی ایک برڈ چپگادر کی تھی جو انسان میں آ گئی تھی لیپٹو سپائروسس ہے یہ ایک بیماری ہے جو چوہوں کی بیماری ہے جو چوہوں کا پشاپ کرنے سے یا اس کے جو ایکسکیٹا ہے مل ہے اس کے کھانے میں ملنے سے ہوتی ہے سیمیلرلی یہ جو بیماری ہے سوائن کو یہ بیسکلی سور کے انفرنزا کے بیماری تھے جو وہاں جو پیک فارم میں ڈیل کرتے ہیں ان لوگوں میں آئی اور اسے ہیومن ٹو ہیومن کنٹیکٹ سے فیل گئی اس لیے ایک تو اس کے اگر اس ہمارے باڈی میں ریزیسٹنس کم ہے اور دوسرا اگر یہ فیلتی ہے تو یہ کمیٹری میں بہت تیری سے فیلتی ہے اور وہی میرے ساہب سے شاہد آج کا ڈیلی میں ہو رہا ہے کیونکہ پریکٹس میں ہم ایسے بہت مریض دیکھ رہے ہیں جن کو یہ ہے اور اس کی دوا اس کی دوا دیکھو پریکٹیکل ہی کہو کہ آپ ہر مریض کو انٹی وائرل دے دو تو پریکٹیکل نہیں ہے بکوز ایک تو اس انٹی وائرل سے ریزیسٹنس پیدا ہو جائے گی دوسرا پہلے دو دن میں وہ دوا دینی ہوتی ہے اور تیسرا کنفرم کر کے دینی ہوتی ہے اور ہر مریض کا آپ سیرالوجی کراؤ یہ پریکٹیکل نہیں ہے تو کیول وہ پیشنٹ جن کو بہت سیویر سیمٹم آ رہے ہیں شروع میں ایک سو تین چار بکھار ہو گیا گنا خراب ہے نزلہ ہے جو سٹیرویڈ پر آیا یا ان کو جس انفیکشن ہے ان کو اپنی ایچ وان این وان سیرالوجی اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے سوابز کرا لینا چاہیے اور اگر وہ پوزیٹیو آتا ہے تو انٹی وائرل میڈیسن لینی چاہیے لیکن یہ بلینکٹ سب مریضوں کو نہیں دینی چاہیے ایک تو سماج کو نقصان ہوگا ایک ہی وائرل دوا ہے اگر اس کے اگر اس میں ریزیسٹنس ہو گئی تو کوئی دوا بچے گی نہیں اور دوسرا ہر پیشنٹ پیکٹیکل نہیں ہے کہ وہ اتنے مہنگے ٹیسٹ شروع میں کرائے سی بی سی ضرور کرا لینے چاہیے جس میں پتہ لگے کہ اگر ٹی ایل سی زیادہ ہے تو پیشنٹ کو انٹی وائٹک لینی چاہیے اگر ٹی ایل سی نورمل ہے تو پیشنٹ کو یہ سوچ کر کلینیکل لے کہ یہ وائرل بخار ہے صرف نزلہ زکام کے لیے انٹی ایلرزگ بخار اور بدندگ کیلئے پیشنٹرو بول لینا چاہیے ہاں ایک بہت ہو رہا ہے پانی خوب پینا چاہیے کیونکہ جتنا پانی پیہنگے ہیڈریشن رہے گی اتنا ایمیونٹی لیول بڑھتا ہے اور آج کے لیے بس اتنا ہی میرے ایس طرح کے آپڈیٹ اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجے اور لائک مائنڈر پیپر میں شیئر کر دیجئے آپ سب کا میرسہ جوڑنے کے لیے دھنیواد